ایک تو اپنی ذات سے پروٹوکول ختم کر دیا گھر والوں کو بھی آ کے بتا دیا ہے ان کے پاس جتنی بھی جاگیریں ہیں زمینیں ہیں جناب جاہدادیں ہیں سرکاری جنہوں نے الارٹمنٹ کرائی ہوئی ہے ان کو کو اپنے معایدے لے آؤ اور میں رینیو کر دیتا ہوں سارے نو معایدہ کر لیتے ہیں ان کے اوپر دستخط کرتا ہوں خلافت کے جب وہ سارے لے آئے اس وقت کے مطابق کوئی کپڑوں پر اپنا معایدہ لائیا کوئی چمڑے پر لائیا کوئی درخت کی چھال پر لائیا کوئی کاغذ جو بھی تھا وہ لے آئے معایدے سارے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عشاء کی نماز کے پہلے ادھر کتوال کو کھڑا کیا ادھر ادھر فلاں آئے فلاں بن فلاں اس وقت کا ملک ریاض آ گیا ہے جی اس وقت کا اس وقت کا جناب فلانا آ گیا اس وقت کے یہ سارے بلیکی آ گئے اس وقت کی فراغوگی آ گئی یہ سارے آ گئے نا کیونکہ یہی اشرافیہ ہوتا ہے نا اس وقت کے یہ سارے بدماش آ گئے جناب یہ سارے آ گئے انہوں نے کہا جناب یہ میں فلاں بن فلاں آپ نے وہ سارے معایدے جمع کیے اور عشاء کی نماز پڑھائی جب عشاء کی نماز پڑھا گیا آپ ممبر کے اوپر کھڑے ہوئے اور ادھر سارے معایدے نکالے دائیں طرف سے بائیں طرف سے اور ادھر سے کینچی نکالی ایک ایک کر کے سارے کٹ دیئے فرمایا بھاگ جاؤ یہ قوم کا مال ہے تمہارا ہی باپ کی جاگیر نہیں آج کے بعد اس مال کے اوپر حق غریبوں کا ہوگا یہ تین چیزیں ہیں جو انسان کو خراب کرتی ہے ایک ذات پروٹوکول مسجد سے باہر ہی ختم کر دیا دوسرا گھر رشتہ دار وہ آ کے گھر والوں کو بتا دیا تیسرا دوست یار جب تینوں کابو کر لیے دین تخت پر آ گیا بس اتنی سی بات ہے کہتے ہیں آپ کیسے آئیں گے میں نے کہا سب سے پہلے ذات سے پروٹوکول ختم کریں گے اس کے بعد فراغ گوگی کو نہیں نوازیں گے پتر کو وزیرالہ بنانے کے لیے عرب اور پیہ نہیں خرچ کریں گے آجی پھر حمزہ شباز کو باہر کی فلیٹوں سے منگوا کر وزیرالہ بنوانے کے لیے نہیں خرچ کریں گے پھر آگے کیا ہوگا پھر عزیز اور رشتہ داروں کرابتداروں کو حکومتی معاملات کے قریب بھی پھٹکنے نہیں دیں گے برکہ کہیں گے کہ اللہ نے ہمیں ان چیزوں کا امانتدار بنایا ہے اور ہم ان کی امانت امانتداروں کے ہاں سپورٹ کریں گے اور کہتے ہیں پھر آپ بین الاقوامی جگہ پر جا کر پاکستان کی نمائند کی ضرور کریں گے لیکن اس طرح نہیں جائیں گے کہ ہمارے وقت کے وزیراعظم کو دیکھ کر بھی قرآن پڑھنا نہ آئے دیکھ کر بھی ہے جی وہ کیا وزا میں ہو تم نصارہ اور تمدن میں ہنود یہ وہ مسلماء ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود وہ کہتے ہیں جی آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں اور آئی ایم ایف کے پاس جانے سے پیٹرول تو مہنگا ہوگا میں نے کہا تم جب آئی ایم ایف کے پاس جاؤ گے قوم کے کپڑے اتریں گے قوم کی جناب زبو حالی ہوگی قوم غربت میں م ہاری جائے گی قوم میں گائی میں پسے گی کبھی ہم نے یہ تو نہیں سنا کہ جناب وزیراعظم صاحب آئی ایم ایف کے دروازے پر گئے ہیں اور جاتی عمرہ کو گروی رکھوائے ہیں یہ تو ہم نے نہیں کبھی سنا یہ تو ہم نے کبھی نہیں سنا کہ جناب وزیراعظم صاحب آئی ایم ایف کے دروازے پر گئے ہیں اور لندن کی اپارٹمنٹ جناب آئی ایم ایف کے ہاں گروی رکھوائے ہیں اور زلیلو تم تو اب ایٹم بم تک بات آگئی ہے اب تو وہ کہہ رہے ہیں آئے لیکن ہم نے تو کہا کہ یہ ایٹم اگر تم نے حضور کے لیے استعمال نہیں ہونا تو تمہارے کام بھی نہیں آنا کیونکہ یہ کافر کی موت سے بھی لرستا ہو جس کا دل کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر اور یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا تم نے جس جس چیز سے انکار کیا کہا ہم پرانس کے لیے حضور کی ناموس کے لیے معیشت داؤ پہ لگوالے لاؤ سارا کچھ داؤ تے لگیا سارا کچھ ہے جی سارا کچھ داؤ تے لگ گیا کاش کہ تسی یہ داؤ حضور دے نہ تے لالے ہوندہ پھر کیسر و کس طرح دیا نیمتہ جی صحابہ دے پیرا چاہ سکتیان تا جناب دنیا دیا نیمتہ تو ہڑے پیرا میں چلی آسکتیان لیکن جناب این ان اکیپتہ ہوئے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم عدد دین کے کچھ دے سکتا اقبال کہنا امارت کیا امارت کیا وہ تو ایک عارضی شہی تھی نہیں دنیا کے آئین مسلم سے تجھ کو کوئی چارہ اور آخر چھے کہنا امارت کا رونا کیا امارت حاصل بھی ہو تو کیا حاصل ہے جی نہ شکوہ امارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل اقبال کہنا امارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل نہ زور حیدر تجھ میں نہ استغنائے سلمانی این جی نہ تو ساں جناب حضرت جناب مولا کائنات دی گل کرنی اور نہ جناب حضرت سلمان فارسی دین دی گل نہیں کرنی انہوں دین دی گل کرو جی مولوی کیسے چلائیں گے میں کہا جی مولوی ستر سال تو اگر اپنا نظام میں تعلیم چلا سکدیں تا ملک بھی چلا سکدیں اور جس طرح تو سی چلا رہے ہو کہنے حکومداد اقی مطلب شاہ صاحب نے کیا اس تو بہترین طریقے نہ چھابی علا ملک چلا سکدہ جس طرح تو سی چلا رہے ہو ایدرو کرزہ لے ہو ایدرو کس دے ہو تو ایدرو پیٹرول مانگا کر دے ہو کیڑا ملک چلا نہ ہو کھا کوئی مشکل نہیں اور اگر دنیا دے ہو تے پوری قوم یار دیکھو تا سہی اسی کون ساں ہی جی اسی کنہ دی اولاد ہیں اقبال گندہ کیا نہیں ہے اور کوئی غزنوی کارگاہے حیات میں بیٹھے ہکب سے منتظر اہلِ حرم کے سومنات اسیتہ اول سانجڑے تلواراں پکڑ کے کیسروں کس طرح دے بوئے دے گیسا کہ باہر نکڑو حضورت دین آگیا آج اسی کشکول اٹھا کے انہ دے بوئے دے جان دیا نہیں 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 تاجدار ختم نبو چکوال آلے ڈلے بیٹھیں چک بون دی سرزمین آلے ڈلے بیٹھیں پھر ساڑے مطلب دا نعرہ نہیں لگیا ساڑا اتھیان دا مقصد ہی ایسی کہ جس طرح صوبے دار نور حسین صاحب نے پہلی باری درتی دے نعرہ مطلب آلایا تیاسی ریکھ کے تاہیے حضور دے غلام جاگ دے بیٹھیں گے ستے بین کھائی یا رسول اللہ 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 بہن نہیں ہے اب سارے جو ازادی کی جنگ لڑنے گئے تھے اور گجر خان سے واپس ہو گئے تھے ہے جی مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے تاب منزل صرف دیوانے گئے ہاں جی ایک ہی کام میں ہم ازادی کی جنگ میں کہہ کیڑی ازادی جنگ ہوتا ہوں اور جیلال ٹورپین ازادی تو جیلال پر ٹورپین میں کہا نہیں اے تو آڑے بستی گل ہی نہیں اے تو آزادی لی جنگ ہو لڑ سکتے ہیں جنہ دے بڑیاں نے ہنجی انگریزہ نے یہ جیلالی کٹیاں اور انگریزہ نے ظلم و تشدد بھی برداشت کی تے اور پھر ہے آکے کیا کہ ہے مشک سخنجاری اور چکی کی مشکت بھی ایک طرف تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی آجے تھا ایک ایک دھکا لگیا اینجی ٹلی صاحب نے بھی ایک دھکا لگیا اور لگیا بھی اپنے دا تے رونے نکڑ گیا اور میں کہا جس دن ساٹھا لگیا اس دن اللہ خیر کر دے گی انشاءاللہ اور تُسی تگڑے ہوئے انشاءاللہ اے آئی ایم ایف دے غلامانو میں تا کہنا ایک دھکا ہے کہو جا لائیے انہ دیا فلیٹا یا جد جان یا لندن جان اس ملک نو واپس حضور دے غلامہ دے ہتھانج دے اور اے ملک چلا بھی ہو سکتے جنہ دے بڑے نے ملک حاصل کی تا سی پاکستان کا مطلب کیا اور دستور ریاست کیا ہوگا اور جنہ دے بڑے نے ہزار سال اس برے صغیر ہوتے حکومت کی تھی اے تھا انگریز دے گوڑی پال مربے اور جناب کتے نوان علے اور جناب ساڑھے ہوتے مسلط کر دیتے گین اگر کوئی حضور دا غلام ہوندہ تو کشمیر ہتھوں جان دیں دا ایک جٹ بھی ہوندہ یار اے اپنے جٹ ہونے نے تھے جناب ذمہ دار اے بننا نہیں کپڑھنے نے پورا کشمیر جناب دے کے چھپ کر کے ستے ہو انہوں کی پتا ہوئے اوہی پھر گلے کہ جناب میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن ہاں حضور دی محبت نا زان کے ملت راہیات عزش کے اوس اور برگو سازے کائنات عزش کے اوس کہتے ہیں آپ اقوام متحدہ کو کیا بتائیں گے میں نے کہا ہے تمہیں شرم نہیں آتی آئی ایم ایف جن کے پاس لا ریب کتاب ہو اور وہ کتاب ہو من کال ابھی صدقہ ومن عمل ابھی اجیرہ ومن دعا علی فقد حدیعہ الہ سرات المستقیم میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کہ قلب ادھر پر نازل ہونے والا وہ قرآن موجود ہو یہ قرآن شانوں والا موجود ہو ہیں جی سارے اور پھر یہ کہیں کیا کہیں جی کہ ہمیں جناب آئی ایم ایف آ کر بتائیں ملک کیسے چلانا ہے میں نے کہا ملک چلانے کے لیے لمبے چوڑے اور جناب وزارتوں اور مشاوتوں کی اور لمبی چوڑی کابینہ کی ضرورت نہیں ہوتی حضرت جناب سیدنا صدیقہ آخری بات جب خلیفہ بنے تو خلیفہ بن کر کہا کہا ایوہ الناس قد ولیتو علیکم فرمایا لوگو میں تو اڑا خلیفہ بڑھا دیتا گیا بڑھا نہیں ہے بڑھا دیتا گیا جائے میں چنگے کم کرا تا میری مدد کرنا جائے میں کدھرے رستے تو دائیں بائیں ہوا تا میں نو روکڑا منہ کرنا فرمایا سچائی امانتیں جھوڑ بد دیانتیے حتی آرجے حق ہو انشاءاللہ فرمایا جڑا کمزور اپنے آپ نو سمجھ دا میرے نزی کو تگڑا اس دا حق میں اس نے دروازے تک پہنچا دینا اور وَالْقَوِيُّ فِيكُمْ دَعِفُنِنْدِي حَتَّى آخُذَ الْحَقْقَ مِنْنُو انشاءاللہ فرمایا جڑا میری ریایہ دے اندر اور میری حکومت دے اندر اپنے آپ نو بدماش سمجھ دا میں اس کو غریب دا حق چھن کے اس تک نہ پہنچا دے باں اور اگے کی فرمایا فرمایا جڑی قوم اللہ دے راوے جات چھوڑ دے گی اللہ انہتے زلت مسلط کر دے گا اور اگے کی فرمایا فرمایا جڑی قوم فعاشی اور اریانی جو مبتلا ہو جائے گی اللہ اس نے بلاوہ نازل کر دے گا اور اگے کی فرمایا فرمایا میری اطاعت اس وقت تک کرنا جدو میں اللہ اور اس نے رسول دی اطاعت کرا فائنہ سائد اللہ ورسولہ جے میں اللہ اور اس نے رسول دے رستے تو ہٹ جنا فلا اطاعت علی پھر میری اطاعت نہیں کرنی اور آگے کی فرمایا لمبے چوڑے جناب ایتے قوم نو خطابل ضرورت نہیں آیا فرمایا فرمایا نماز دا ٹیم ہو گیا چلو نماز پڑھئیے یارحمکم اللہ اور پہلا سرکاری فرمان کی جاری کی تا اس تو بعد فرمایا جو انا کہہ جی صدیقی اکبر آج تو بعد تجارت نہیں کرن گے اور حکمران تاجر نہیں ہوندے پٹرول قوم نو مہنگا بیش کے حکومتہ کرن اے تجارت تاجر تا کام ہوندہ اے تھو لیا اے دلوں مہنگا بیش کے کمائی کورڈ رکھی تے گھار گیا حکمران تاجر نہیں ہوندے صحابہ نے فیصلہ کی تا حضرت سیدنا صدیق اکبر کپڑے دی تجارت کر دے سن فرمایا آج تو بعد تجارت نہیں کرو گے انہوں نے کہہ جی رہا میرا گزار اوقات حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا جو مدینہ دے مزدور دی اجرت ہے صدیق دی اتنی ترخواہ مقرر کر دو اگر گزارہ ہو گیا تو صدیق بھی گزارہ کر لے گا اگر نہ ہویا تو مزدور دی اجرت بھی بڑھا دی دی جائے گی اور خلیفت المسلمین دی اجرت بھی بڑھا دی دی جائے گی اے اسلام دا نظام ہے لیکن کدھی نہیں گال کرنگے ہاں کدھی نہیں گال کرنگے ایک ہی گانگے محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی موسیقیوں صورتگریوں علم نباتات اور کہا ایک لرد فرنگی نے اپنے پسر سے منظر وہ طلب کر کہ آنکھ نہ ہو کبھی سیر اور سینے میں رہے راز ملوکانہ تو بہتر کرتے نہیں کبھی محکوم کو تیغوں سے زیر لیکن اے سارے آکڑے رلالو اے ساریوں جناب اشاریے ملالو تئی فیصد اور بارہ شاریہ تین فیصد اور پچی شاریہ تین فیصد لیکن پھر بھی کوئی فیدہ نہیں کیونکہ اقبال کندہ یہ حکمت ملک ہوتی یہ علم اللہ ہوتی تیرے حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں یہ نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور تیری خودی کے نگے با نہیں اور خرد نے کہہ بھی دیا لا اے لا تو کیا حاصل جب ان سے بات کرو ہم بھی قوم کے بڑے درد خان ہیں ہم بھی عاشق رسول ہیں میں نے کہا خرد نے کہہ بھی دیا لا اے لا تو کیا حاصل دلو نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی غلامی عطا فرمائے اور جب بھی کوئی میدان لگنے کی بات آئے تو پھر ہمیں سینہ چوڑا کر کے اس کے اندر کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر یہ کہنے کی اور یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگائے میں واخر داوانا الحمدللہ حرکل عالمین